ناظرین خداونی اسمسی ناظرین کے نام میں آپ سب کو سلام میں آپ کا خادم آپ کا ہوسٹ ریوڈنٹ ڈاکٹر رابنسن اسگر ایمان کا سفر پروگرام لے کے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ناظرین میں خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں جو ہمیں زندگی میں بار بار موقع عطا کرتا ہے کہ ہم ایمان کے سفر کے اس جگہ تک پہنچیں جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے جہاں خداوند مارا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور خداوند ہم خاص طور پر آج شکر گزاری کرتے ہیں اس سارے وقت کے لیے دنیا کے ان سارے حالات میں جیسے کہ یہ دنیا اس وقت مشکلوں میں ہے پریشانیوں میں ہے لاکڈاؤن کی سیٹویشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ اپنی جانیں اس کرونا وائرس کے وجہ سے وہ اب کھو چکے ہیں لیکن خداوند ہم شکر گزار ہے کہ تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور تو خداوند ان کے لیے اس بات کو خدام خدا گیرنٹی کر دیتا ہے کہ جب وہ تیرے پہ توقل کرتے ہیں تجھ خداوند آسوانی باپ پہ توقل کرتے ہیں تو تو ہی ان کی خداوند ہر طرح سے بحافظت فرماتا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم ناظرین آپ کو خاص طور پہ اسی اخیر زمانہ کی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے جس کا خاص طور پہ آپ تک ہمیں پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خداوند یہ سمسی ناصری نے یہ مقاشوہ اپنے شاگرد یہنہ عارف کو دیا اور یہنہ عارف کو اس لیے یہ مقاشوہ دیا کہ آنے والے وقتوں کے تعلق سے دنیا کو بتایا جا سکے تاکہ دنیا توبہ کرے نجات تک پہنچے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے اور یہ سمسی ناصری نے خود یہنہ عارف کو فرمایا تھا کہ یہ دنیا تک اس کو پہنچانا اس کے لیے ضروری ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں جو کلیسی ہیں تھی ان کو بھی خاص خط لکھے گئے خاص طور پہ ساتھ کلیسیوں کو لکھے گئے تاکہ ان کلیسیوں کے وسیلہ سے بھی جو ہے نجات کا پیغام دنیا تک پہنچے اور آج بھی کلیسیہ سے مراد ایماندار لوگ جو اس پہ ایمان لے آتے ہیں ان کے وسیلہ سے خدا چاہتا ہے کہ نجات کا پیغام ہمیشہ کی زندگی کا پیغام اور اس جگہ تک پہنچنے کا پیغام جس کو ہم ایمان کا سفر کہتے ہیں اس ایمان کے سفر تک آپ کو بھی لے کے جانے کے لیے آج پھر ہم سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم اپنی سیریز کے بلکل آخر میں پہنچے ہیں اور ہم نے پہشی دفعہ بکاشوہ کی جو کتاب ہے آخری کتاب بائبل مکندس کی اس کا ہم نے اکیسوا باپ اس کو انڈ کیا ختم کیا لیکن چند باتیں اس میں سے کرنا نہائی ضروری ہے جس کو ہم وہاں سے شروع کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آج خاص اور پیج اس سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے ان باتوں کے بعد وہ اخیر زمانہ زندگی کا پانی اور درخت یعنی کہ اخیر زمانہ ایکچلی تو یہ اخیر زمانہ کے بعد کے اب واقعات شروع ہو چکے ہیں اور پچھلے ہمارے ایک دو پروگراموں سے یہ اخیر زمانہ کے بھی بعد جب یہ زمانہ ختم ہو گیا اور ایک نیا آسمان اور ایک نئے زمین خداون نے بنا دی تو پھر وہاں پہ زندگی کا پانی اور زندگی کا درخت جو خدا نے رکھا ہے انسانوں کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے اور آج اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ مل کے ڈاکٹر اختر انجیلی جو کہ پچھلے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ آتے رہے اور پیشے کے دبار سے آپ جانتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور بائبل کا ایک مشاہدہ رکھتے ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ کیسے جو ہے اس شہر پناہ میں اور نیا یروشلم جس کی بنیادیں بھی موتیوں کی تھیں اور جس کی دروازہ بھی ایک ایک موتی کا تھا اور کیسی خوبصورت جگہ خدا نے تیار کی وہاں تک ہم نے بات کی تھی اور وہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بھی چلیں گے اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے آج خاص طور پہ کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ کیسے ہوا اور کہاں تک یہ لے کے جائے گا اور میں آج خاص طور پہ ڈکٹر جنی ویلکم کرتا ہوں آپ کو ویلکم ٹو دا شو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم خاص طور پہ ڈکٹر شب لاس ٹائم ہم نے بات کی تھی اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خداوند نے ہم نے جو یہاں پہ دیکھا تھا اگر ہم تیسویں آیت سے دیکھیں اگر آپ اس کو پڑھ دیں تیسویں اور چوبیس بلکہ بائیسویں سے پڑھ دیجئے بائیسویں آیت مقاشوہ اکیس باب کی بائیسویں عید میں لکھے اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھنے گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت کا سامان اس میں لائیں گے اب اس میں روشن صاحب ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے ہم اس جگہ پہ ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بارہ دروازوں کا ذکر ہے بارہ موتیوں سے بنے ہوئے دروازے ہیں اور اس میں لکھا ہوئے کہ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خداوند خدا قادر مردک اور برہ اس کے مقدس ہیں اور اگلی بات خاص طور پر جہاں سے میں چاہوں گا کہ ہم آگے پڑھیں اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کا جلال اس میں اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہم آپ اس کے تعلق سے بیان کیجئے اس آیت کو خاص طور پر دیکھیں پادری صاحب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بہت ہی معرفت کی آیت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسانی ہوتے ہوئے جسمانی ہوتے ہوئے ہم روشنی کا منبع سورج اور چاند یہ سورج جو اس نظام شمسی کا مرکز ہے سورج جسے ہم شمس کہتے ہیں یہ ستارہ ہم اس کو روشنی کا منبع اور مرکز سمجھتے ہیں لیکن جب ہم بائیبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روشنی دراصل خدا کی حضوری کا نام ہے کیونکہ خدا نے پہلے اس تخلیق کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے خدا نے روشنی بنائی اور وہ روشنی جو ہے وہ ایسی روشنی نہیں جو بجھ سکتی ہے ایسی آگ یا ایسا نور نہیں جو ایک کیمیکل پروسس کے ذریعے ہے اور جب وہ کیمیکل پروسس ختم ہو جائے گا تو وہ بجھ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا لہٰذا یہاں پر جب یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس میں سورج یا چاند کی روشنی کی حاجت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیمیکل پروسس جس میں آکسیجن اور فیول جلتا ہے کینڈلنگ ٹیمپریچر بڑھتا ہے روشنی نکل دیا یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ ان کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ خداوند کی موجود کی وہاں پر ہوگی اور سورج اور چاند بنانے سے پہلے جو روشنی تھی خدا کی روشنی یہ اسی کی ریسٹوریشن ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے اس دنیا کو خلق کیا تو اس نے اس دنیا کو بنایا تو روشنی تھی یہ اس کی روشنی تھی اس کے جلال کی روشنی تھی بلکل ڈاک سب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی اور اس کو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا مزید بھی تفصیلاً اس کو دیکھیں کیونکہ کلام مقدس اگر ہم اس کو دیکھیں پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب اور وہاں پہ ہمیں دنیا کی تخلیق نظر آتی ہے اور یہ مقاشوہ بائبل کی جو آخری کتاب ہے یہاں پہ وہی تخلیق خدا نے ہم نے دیکھا پشلے پروگراموں کیونکہ گناہ دنیا میں بڑھ گیا انسان کی بغاوت خدا کے خلاف دنیا میں بڑھ گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تھا تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا دوسری آیت کہتی ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گھراو کی اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روپ پانیوں کی سطح پر جمبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اب ایک بات اور پڑی واضح طور پر کلیر کرنے کی یہاں ضرورت ہے ہمارے ناظرین کے لیے دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ خدا تو خود نور ہے اور وہ آسمانوں پہ جہاں پہ وہ رہت ہے وہ نور ہی وہاں پہ نور ہے لیکن زمین پہ خدا نے دیکھا کہ تاریخی ہے تو اس نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی اب یہاں پہ ہم نے پڑا تھا کہ وہاں پہ چاند ستاروں کی سورج چاند ستاروں کی کوئی حاجت نہیں جی تو یہ جو چاند ہے یہ بڑی سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے سورج ہے چاند ہیں ستارے ہیں یہ سورس نہیں ہیں لائٹ کا جی یہ سورس کون ہے خدا مند ہمارا خدا ہے جس وہ کہتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے اور وہ سورس نہیں ہے لیکن وہ جو چاند اور سورج اور ستارے بنائے گئے یہ یہاں پہ یہ والا جو حصہ میں نے پڑا تھا بھی پیدائش کی کتاب میں سے یہاں پہ لکھا ہے اور رات ہوئی اور شام ہوئی سو پہلا دن ہوا جب انسان خدا نے روشنی بنائی اور خدا نے سارا نظام شمسی جو ہے اور پھر لکھا ہے کہ تاریخی اور روشنی سے جدا کیا اس نے لیکن جو سورج اور چاند اور ستارے ہیں وہ چوتھے دن بنائے گئے چوتھے دن لکھا ہے چودھویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتعاز کے لیے ہوں تو یہاں پہ یہ بڑی واضح آجتی ہے بات اور آگے سولویں آیت کو اگر اب اگلا اس کا دیکھیں سیکنڈ بارٹ لکھا ہے کہ سولویں آیت پوری پڑھ دیتا ہے سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے ایک نیر اکبر جس کو ہم سورج کہتے ہیں تاکہ دن پہ حکمرانی کرے اور ایک نیر اسگر کے رات پر حکمرانی کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا سو یہ جو ہیں سورج اور چاند اور ستارے یہ جو لائٹ خدا نے پہلے دن روشنی بنائی دنیا کے اوپر کہا اور وہ روشنی ہو گئی اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے اور دن اور رات کا فرق اس کو بتانے کے لیے اور بنایا خدا نے آپ اس کے اوپر ضرور تفسر کیجئے جی بلکل دیکھیں یہ آیات جو ہیں یہ بڑی پر ہے معنویت سے اور جو روشنی خدا نے پہلے بنائی جس کا ذکر پہلی چند آیات میں ہے پیدائش پہلی باب پہلے باب کی پہلی دوسری تیسری آیت میں وہ روشنی دراصل وہ روشنی تھی جو خدا کے جلال کی موجزاتی روشنی تھی اور جب یہ دوسرے دو نیر جن کا ذکر کیا گیا ہے چودہویں آیت میں بنائے گئے یعنی نیر اکبر سورج اور نیر اصغر چاند تو یہ اس پہلی روشنی کو منقص کرنے کے لیے یا اس سے مستعار لی ہوئی روشنی ہے جس سے یہ پروسس چل رہا ہے اس کو ایک اور زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں سائنس پڑھنے والا ہائی سکول کا ہر بچہ جانتا ہے کہ چاند کی روشنی کوئی نہیں ہے چاند بلکل ایک چٹان کا ٹکڑا ہے ایک زمین کے ٹکڑے کی طرح کا ایک سیارہ ہے اور یہ روشنی منقص کرتا ہے سورج کی اور فیزکس کے طالب علم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ایک کیمیکل پروسس ہے جو آخرے کار ختم ہو جائے گا اب دیکھیں خدا کی روشنی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ خدا عزلی ہے عبدی ہے لا زوال ہے لیکن سورج کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ اس کو ایک کام دیا گیا ہے اس کو ایک روشنی دینے کا اس نظام شمسی کو جو فیل بکشا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے عطا ہے جب ہم نے پچھلے تین چار پہلے پچھلے پروگرام میں جب ہم نے اس پہ بڑا اس کو کلیر بھی کیا تھا کہ جب گناہ بہت بڑھ گیا اور جب دنیا میں خدا نے دیکھ لیا تو اس وقت اب یہ ختم کرنا اس دنیا کو تو اس وقت جب دنیا سمندر سب کچھ لکھا آسمان ختم کیا اس نے خدا نے تو لکھا وہاں پہ ہم نے اس بات ذکر کیا تھا کہ پھر خدا نہ زمین نہ چاند رہا نہ ستارے رہے کیونکہ جس زمین کے لیے اس کو بنائے تھے جس مقصد کے لیے بنائے تھے اب وہ زمین ہی نہیں رہی اور یہ گناہ جو ہے اس کا شروع ہم دیکھتے ہیں پروگرام میں آگے پڑھتے ہوئے اس کے طرف میں جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں اور اس پروگرام کو شیئر جس میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفیز ہو سکیں اور کلام کی سچائیوں کو جان سکیں اور ہمارا پیج ہے ایمان کا زفر فیس بک پیج اس کو بھی آپ لائک کریں اور تاکہ یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں اور پچھلے پروگرام بھی آپ دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہم جو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہمیں اور آپ ہمارا زندگی ٹی وی اس کے اوپر بھی آپ ہمیں سے کال کر سکتے ہیں سکائپ کا پیج ہے زندگی ٹی وی اس سکائپ نام ہے اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا سپیشل نمبر ہے اس کے لیے واتس ایپ نمبر ہے پلس ون فائیو ایٹ فائیو فائیو فور ٹو نائن ڈبل زیرو آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارا جو آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ بھی ایمان کا سفر پیج ہے آپ اس پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے اور پھر آپ اس اگر کال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں جو ہیں میسج کر سکتے ہیں اپنا اور ڈرکس جو میں بات کر رہا تھا گناہ کی وجہ سے دنیا ختم ہوئی اور یہ گناہ کا آغاز کہاں سے ہوا ہم اس کو پیدائشی کی کتاب میں تیسرا باپ اور اس کی بائیسویں آیت دیکھتے ہیں اور تیسر باپ اور بائیسویں آیت میں دنیا کی ابتدا کا اور زندگی کا درخت کا بھی اس میں ذکر ہمیں ملتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں بائیسویں آیت میں جب ہم اس کو پڑھیں آپ اگر نکال لائے تو پڑھ دیجئے اس کو پیدائش تین باب کی بائیسویں آیت میں یوں لکھ ہے اور خدا مند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک کو بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی ماند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خدا مند خدا نے اس کو باغ ادن سے باہر کر دیا تا کہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے مرا آج کا جہاں سے ہم نے اپنا موضوع دیا اور ہم نے بات کی اخیر زبانہ اور زندگی کا پانی اور دریا کی بات ہے تو بائیسوہ باپ بکاشوہ کا اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے پھر اس نے اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو کہ خدا اور برہ کے تک سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے اور دوسری آیت کہتی دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اور اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں میں قوموں کو شفا ملتی تھی اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کے درخت کا ذکر ہم نے ابھی پیدائش کی کتاب میں پڑھا اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ اب انسان نیک بد کی پہچان کا تھوڑا سا بتاتا چلے کہ جب آدم روا نے گناہ کیا اور وہ پھل نافرمانی کی اور وہ پھل کھایا جس کو خدا نے منع کیا کہ نہ کھانا تو وہ گناہ جو انسان ہوا تو نیک بد کی پہچان انہیں جو ہے ان کو آگئی اب یہاں پہ ہم دیتے ہیں کہ خدا انہیں مقاشفہ میں کہ خدا ایمانداروں کو اس جگہ پہ لے گیا ہے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی میں لے گیا ہے اور وہاں ان کے سامنے وہ زندگی کا پانی بھی ہے اور زندگی کا درخت بھی ہے وہ خدا انہیں خود دے رہے لیکن یہاں خدا کیوں نہیں دے رہا یہاں خدا ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ انسان گناہ کر چکا تھا اور انسان گناہ میں جا چکا تھا اور اگر وہ زندگی کے حیات کے درخت میں سے کچھ کھا لیتا تو ساری عمر گناہ گار رہتا وہ ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہتا اور اس کی ریڈیمشن اس کی معافی اس کا کچھ بھی اور توبہ کرے اور جو توبہ کرے ہمیشہ کی زندگی اس کو دے اور پھر اس کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہی پانی اس کو پر بات کریں گے بھی تھوڑی سی زندگی کے درخت کے پانی کے پر بھی اور اس کو ہم خاص طور پر اس پر بات کریں گے آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیے گا بلکل پاری صاحب آپ نے جن حوالوں کا ذکر کی ہے وہ بہت خوبصورت ایک مالہ کی طرح ایک لڑی کی طرح ایک دوسرے میں زم ہوتے جاتے جو حیات کے درخت کا سب سے پہلا ذکر ہے وہ پیدایش دو باب کی نو آیت میں ہے آپ نے جو حوالہ پڑھا وہ تیسرے باب میں جب گناہ ہوا لیکن اگر ہم دوسرا باب پڑھیں اور اس کی نوی آیت میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا لہٰذا یہ زندگی کا درخت حیات کا درخت جس سے پھر ان کو دور کر دیا گیا گناہ کرنے کے بعد دوبارہ تیسرے باب میں اس کا ذکر ہے یہ پیدائش بائبل مقدس کی پہلی کتاب اور آخری کتاب کے آخری باب میں جو ہم دیکھ دسمی آیت میں بھی ایک دریا کا ذکر ہے دیکھیں یہاں میں لکھ ہے پیدائش دوباب کی دسمی آیت میں اور عدن سے ایک دریا باغ کو سراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا تو یہاں پر زندگی کا دریا اور زندگی کا درخت یہ دونوں چیزیں باغ عدن میں تھی لیکن یہ دونوں چیزیں گناہ کے بعد انسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئیں یعنی کہ خدا نے پہلے انسان کو باغ عدن سے نکالا اور پھر یہ چیزیں یہ اٹھا لی گئیں خدا نے ان کو انسان کی پہنچ سے باہر کر دیا اور جب اس دنیا کو ختم کیا جیسے لی پرانی چیزیں جاتی رہی جب وہ پرانی چیزیں جاتی رہی تو سب کو جاتا رہا اب یہ نیا یروشلم ہے جس میں یہ باغ بھی ہے اور اس باغ میں آب حیات کا دریا بھی ہے اور زندگی کا درخت بھی ہے اور یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا وضاحت سے بھی بیان کیا گیا کہ اور خداون کے برے کے تخت سے نکل کر یہ دریا اس سڑک کے بیچ میں بیٹا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اور اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی دیکھیں اب یہاں پہ وہ گناہ کی لانت گناہ کی سزا کی بات نہیں ہے اب وہ درخت وہاں پر موجود ہے اور اب وہ ان کی دسترس میں ہے اور شفا کے لیے ہے بلکل اور یہاں ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو لیکن ہم یہ تھوڑا پڑی تھی وہاں پہ لیکھا پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمک تا ملک بلور کرسٹل بات سے لوگ نہیں سمجھتے شفاف شفافیت کو ظاہر کرتا ہے چمک تا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اب اس میں ایک خاص بات دیکھنے والی ایک تو یہ کہ یہ اب حیات یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا آب پانی جو ہے اور اس کو تشبیحا کچھ لوگ اس کی جب کومنٹریز میں بات کرتے ہیں تو اس کو پاک روح سے بھی کیونکہ پاک روح کو بھی ہمیشہ پانی خدا کے طرف سے پانی کے طور پہ اس کو تشبیحن اور آئل کی طرح تیل کی طرح تشبیحن کہا گیا ہے تو یہ لکھا ہے کہ یہ شفاف بلکل پاک صاف کوئی گندگی نہیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے اور وہ ایک دریا نکل کہاں سے رہا ہے خدا اور برے کے تخت سے اب یہ نہیں ہے کہ خدا اور برے کے تخت سے اب یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے خدا اور برے کے تخت ایک ہی ہے کیونکہ مسیح نے خود کہا کہ میں اور باپ ایک ہے تو ان کا تخت بھی ایک ہی ہے وہ لیدہ سے نکل کر سنگلر ہے یہاں پہ اور اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا ہے اور یہ اس طرف جہاں لوگ ہیں اس طرف یہ آب پاک روح کا ایک ہمیں یہ ٹوینٹی کا بھی ایک منظر پیش کرتی ہے یہ زندگی دینے والا آب پاک روح جس کو یہ سمسی نے بھیچ دیا تھا جو مسی نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیتا ہوں یعنی روح حق پاک روح جس کو ہمارے مسلمان بھائی جو خاص طور پر انکرپولوجسٹ ہیں وہ دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے لیے کہا گیا لیکن وہاں پہ کلیر نیا سلسلہ وہاں پر بھی وہاں پہ بھی کیونکہ ٹرنٹی ہے وہاں پہ خدا ہے اس کا برہ ہے اس کا پاک روح ہے اور یہ ایک بڑی بردست اس میں ہمیں نظر آتی ہے بات آپ اس کو ضرور بیان کیجئے پادری صاحب میں اس کی چند پہلوں کو اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں آپ نے بڑی وضاحت سے یہ باتیں کی ہیں اور یہ بہت اچھی باتیں سمجھنے کی باتیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات یہ آب حیات چمکتا اس وقت ہے جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے دیکھیں پاکیزہ سفید روشنی ہم سفید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اور روشنی کی کوئی تشریح کر نہیں سکتے لیکن جو پاکیزہ روشنی خدا کے تخت سے نکلتی ہے جب پاک پویتر پانی پر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ بلور کی طرح چمکے گا اور دوسری بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آب احیات کا کوئی چھوٹی سی آب جو نہیں ہے یہ دریا ہے یعنی فراوانی ہے وہاں پر خدا کی طرف سے جو زندگی کا دھارہ ہے جہاں پر یہ زندگی کا درخت ہے جہاں پر قوموں کے لیے شفا مجسر ہے جہاں پر ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جو خدا کے فضل سے خدا ونجی سمسی کی قربانی کے وسیلے سے بچائے جائیں گے ہمیں وہاں پر حیات جاودانی کی کمی نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر اس کا سامان جو ہے اتنا وافر ہے گویا کہ کوئی دریا بیار ہے بلکہ یہاں پر یہنہ رسول لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے یعنی اس نے انہیں دکھایا یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ ان کے ذین میں ڈال دی گئی یا ان کو کہہ دیا گیا ہے دیکھیں گواہی کا شہادت کا یہ اتم ترین میار ہے جو ہوا جس کی آپ بات کرے کیا آپ نے وہ چیز دیکھی ہاں تو یہاں پر یہنہ عارف خدا من جس مسیقہ مکاشوہ لکھنے والا نبی خود لکھ رہا ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا یعنی کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا وہ دریا تھا بلور کی طرح چمک رہا تھا اس کے اوپر خدا کا نور تھا اور فراوانی تھی وافر تھا ہم اس میں مزید آگے پڑھتے ہیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ ضرور اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ ہمیں لکھیں یا ہمیں کال کریں آپ کی سکین پہ نمبر آ رہے ہیں وات سیپ نمبر یہ بھی ہے دو دو نمبر آ رہے ہیں آپ سکائی پہ بھی زندگی ٹی وی پہ کال کر سکتے ہیں اسے ایکسپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ خاص اور پھر پھر سے میں کہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ سارے کلام کی سچائیاں اور باتیں پہنٹ سکیں رقص صاحب ہم بات کر رہے تھے اب اس عب حیات کا دریا کا ذکر ہے نا تو یہ ایک یونہ عارف کو تو یہ مکاشوہ اس کا دیا گیا لیکن یونہ ہی کی انجیل میں جہنہ کی معرفت لکھی گئی انجیل گاسپل جو ہے اس میں چوتھا باپ اور سترہ سے لے کے چودہ آیت تک وہ سامری عورت کا ذکر ہے وہ سامری عورت جو دنیا کے ڈر سے دوپہر میں آکے پانی بھرتی تھی کیونکہ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی تو اس کو جب یسو مسی اس کوئے پہ ملتے ہیں جو یاکوب کا کوئں جو یاکوب جو جکب اس کو کوئے پہ جب وہ آتی ہے ملتی ہے اور اس سے وہ صرف اس کو نجات تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے کے لیے یسو مسی اسے پانی مانگتے ہیں تو مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ سامری اسے یہودی کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے اور یسو مسی اسے جواب میں کہتے ہیں دسویں آیت میں لکھا ہے چار باب یونہ کی نجیل کا یسو نے جواب اس سے کہا اگر تو خدا کی بکشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تُس کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تُس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ہم بات کر رہے ہیں آب حیات کی ہم بات کر رہے ہیں اس دریا کی جو اب اس نئے یرشلم میں بہتا ہے یہ نئے یرشلم کی بات ہے اور نئے زمین کو خدا تخلیق دے گا یہ وہاں پہ اپنے ایماندار لوگوں کو جو جو جلالی بدنوں کے ساتھ خدا کے پاس رہیں گے یہ وہاں کی بات اس بکاشوہ بائیس بابرکی سائیت میں ہے لیکن یہ بیغام یہ سمسی نے جس دنیا میں آکے بھی دے دیا تھا اگر تو خدا کی بکشش کو جانتی تو مجھ سے کہتی اور میں تجھے وہ پانی دیتا جو تجھے کبھی پھر پیاس نہ لگتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی پیاس نہ لگنا یا ہمیشہ کی زندگی اس مکمل شفاہ کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں انسان کی ہوگی آپ اس پہ ضرور تفضل کیجئے دیکھیں ہم انسان اس قدر اپنی جسمانی مشکلات میں جسمانی ضروریات میں الجے رہتے ہے کہ ہم بعض اوقات کسی چیز کی روحانیت اور اس کے روحانی پہلو تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے یہ عورت بالکل اسی طرح تھی پہلے تو سامری تھی پھر وہ ایک عورت تھی اور پھر وہ ضرورت مند بھی تھی تو یہ ساری چیزیں اکٹھی جب ہوئیں تو وہ ایک بڑی اپنے معاشرے کی سمجھ لیں کہ نچلے درجے کی کردار بن جاتی ہے سامری ہے عورت ہے ضرورت مند گناہ گار ہے اور خداوند یسومسی کے ساتھ جب اس کا ٹاکرا ہوتا ہے تو خداوند یسومسی اسے کہتے ہے مجھے پانی پلا اب دیکھیں یہ سوال دراصل اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے اندر وہ روحانی پیاس اجاگر کی جائے جو اس وقت وہ نہیں سوچ رہی تھی اور جب یہ ان کے مقالمہ مقالمہ ہوتا ہے اس عورت کا سامری عورت کا اور خداوند یسومسی کا تو خداوند یسومسی نے جیسے آپ نے فرمایا بائبل مقدس میں یحنہ رسول کی انجیل کے چوتھے باب میں لکھا ہے کہ خداوند یسومسی نے کہا کہ اگر تجھے پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو کس سے بات مانگتی میں تجھے زندگی دیتا اور جب اس کی ساری باتیں تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ جب یسومسی اس کی تفصیل ان اس کو ساری زندگی بتاتے ہیں کہ پہلے پانچ شہر کر چکی ہے جس کے پاس وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تو کوئی ضرور کوئی نبی ہے اور آج میں اس پہ جب سوچ رہا تھا آج بڑی دنیا اس کو نبی ماننے کے لئے تو تیار ہے لیکن اس کو وہ کفارہ دینے والا وہ خدا کا برہ ماننے کے لئے تیار اور بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس پانی نہیں ہے تو مجھ سے پانی مانتا تو زندگی کا پانی کہا سے دے گا آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں آج بھی لوگ جانتے ہوئے بھی بعض لوگ نہیں جاننا چاہتے اس کو اور یرمیہ نبی اگر دیکھیں یہ پرانے ناموں میں بھی اس کا ذکر ہے جو یرمیہ نبی کی معرفت ستاروہ باپ اور اس کی آب حیات کا چشمہ ترک کیا خوراوند کو آب حیات کا چشمہ ترک کر دیا اور آج بھی جو ترک کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کھو دیتے ہیں اور بہت سے لوگ آج اس دنیا میں ہیں جو اس کو پہچان نہیں رہے یسو مسیح کو اور اس کی تعلیمات کو پہچان نہیں رہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام جھوٹا ہے آپ اس پہ ضرور بات کی لئے خوش کہنا چاہ رہے آپ نے یہ بڑی خوبصورت اور بڑی نکتے کی بڑی پتے کی بات نکالی ہے جو یہ ہنہ چار باب کی انیس وی بیس ہی آیت میں لکھ ہے کہ اس عورت نے اس کو نبی مان لیا کہہ دیا کہ تو نبی ہے یہ نکتہ جو ہے جس کو آپ نے تھوڑا سا سٹریس کی ہے میں اور اسے سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یس سمسی کو نبی ماننے والے تو بہت ہے لیکن خداوند یس سمسی کو خدا کا بیٹا مانتے نہیں اس لیے وہ اس سے زندگی کا پانی حاصل نہیں کر سکتے صرف یہ کہہ دینا کہ خداوند یس سمسی یا یس سمسی جیزس کرائیس was a prophet that is not enough کیونکہ خداوند یس سمسی صرف نبی نہیں تھے کسی اور نبی نے یہ دعوی نہیں کیا کہ میرے پاس زندگی کا پانی ہے کسی اور نبی نے یہ دعوی نہیں کیا کہ جو میرے پاس آئے گا وہ ابت تک پیاسا نہیں ہوگا لہٰذا میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں سمائین کو جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں کہ دیکھیں خداوند مسیح کو صرف نبی مان لینا کافی نہیں ہے اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ اسے نبی تو مانتے ہیں لیکن اس کو نجات دہندہ نہیں مانتے ہیں اور اگر اسی یونہ ہی کی اجیر میں آج تھوڑا سا اس کو تفصیلا دیکھ لیتے ہیں میں سمطان لوگ کی بڑی ضرورت ہے یہ مسیح زندگی کی روٹی میں ہوں انہوں نے اپنے آپ کو زندگی کی روٹی بھی کہا اور جو اس طرح ہے اور وہ روٹی جو آسمان سے آئی اس نے لکھا کہ وہ میں ہوں اور اسی طرح آگے ہم دیکھیں اگر ساتھوہ باپ دیکھیں اور اسی یونہ کی انجیل میں اور اس کی سینتیز دیکھیں تو وہاں پہ بڑا خوصورت ذکر ہے یہاں پہ لکھا ہے پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑے ہو کر پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا زندگی کے پانی کی ندی ہجاری ہو جائیں ملک اتنا بڑا کلیم یسو مسی کرتے ہیں وہ دنیا کے نبیوں کی طرح نہیں ہیں جو جنہوں نے خود کہا کہ ہمیں تو خود پتہ نہیں کہاں پہ جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں زندگی کا پانی میں ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ امان لائے گا وہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائے گی یہ بڑی اتنا بڑا کلیم اتنا بڑا کرنے والا اور جیسے خدا نے کہا جیسے دیکھیں یہ ساری چیزیں پروو ہو رہی ہیں جو جو کلیم یسو مسی گرا دوگے تشویحن انہوں نے وہاں پہ حیکل کو کہا تھا لیکن انہوں نے اپنی طرف ذکر کیا تھا کلیم کہتا ہے کہ زندہ خدا کی حیکل ہو اس نے کہا حیکل کو تین دن میں گرا دوگے تو یہ اٹھا کھڑا کروں گا اور انہوں نے اس حیکل کو جو یسو مسی کا بدن تھا جب سلیب پہ وہ کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے اور یہ جیسے خدا نے کہا روشنی ہو جا روشنی ہو گئی اس نے کہا آسمان اور زمین اور کل کہنات خلق ہو جائے وہ خلق ہو گئی اور اس نے اختیار دے کے انسان کو پیدا کیا یہی اختیار یسو مسی کے کفارے کے وسیلہ سے ہم اس جگہ پہ رسٹور ہوتا دیکھتے ہیں اس نئے یوروشنی میں جہاں پہ ہم پوری طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور وہ باغیدن والا اختیار واپس مل گیا ہے اور اب وہاں پہ ایک چیز اور خاص اس باغیدن میں وہ پھل کا درخت تھا جس کو منع کیا گیا تھا کھانے لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آپ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آپ اس پہ بات کی جی وہ دیکھیں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے جب زندگی کی چیزیں بنائی تو سب سے پہلے درخت بنائے تھے پرندے اور جانور اور مچھلیاں یہ بعد میں بنی تو درخت تھے اور ان درخت میں ایک درخت تھا جو زندگی کا درخت تھا اور ایک نیک اور نیکی اور بدی کی پہچان درخت تھا اور نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت بھی وہ پر تھا لیکن یہاں پر جب یہ ریسٹوریشن ہوگی یہ جو نیا یروشلم ہے اس کے اندر جو باغ ہے اس میں اس دوسرے درخت کا ذکر نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر نیکی اور بدی کی پہچان کا کوئی درخت نہیں ہے صرف زندگی کا درخت ہے بلکہ تیسری آیت میں لکھا گیا ہے اور پھر لانت نہ ہوگی یعنی اس درخت کے پھل کھانے سے جو لانت آدم پر اور ہوا پر اور اس زمین پر ہوئی وہ سارا سلسلہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں دھرایا جائے گا اس لیے کیونکہ اب وہاں پر جو درخت ہے وہ صرف زندگی کا درخت ہے جو قوموں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے اور وہ ہمیشہ پھلتا بھولتا رہتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ پورا ساغا یہ ایک طرح کا کائنات کا سٹیج ڈراما جو ہے اس کا ڈراب سین ہو رہا ہے اب وہ پردے گر رہے ہیں ڈراما ختم ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد لانت نہیں ہوگی سب کچھ مقدس ہے سب کچھ پاک ہے زندگی کا درخت ہے زندگی کا دریا ہے قوموں کو شفا ہے اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ this is the restoration of previous ڈن لیکن اس میں وہ دوسرا درخت نہیں ہے اور اس میں خاص طور پر ایک اور بات میں تمہاری ہم clear کرتے ہیں بعض لوگ اس کو جو ایک یسائی نبی کی کتاب میں وہ بھی ہزاروں سال پہلے آج سے لکھی گئی کتاب اور یسو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس کے ساتھ لوگ اس کو confuse کرتے کیونکہ وہاں بھی درختوں کا ذکر ہے اور یہاں پہ لکھا ہے پھر کبھی کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے نہ کوئی ایسا بوڑا ہوگا جو اپنی عمر پوری نہ کرے کیونکہ لڑکا سو برس کا ہو کا مرے گا اور جو گناہگار سو برس کا ہو جائے گا معلوم ہوگا اور وہ گھر بنائیں گے اور انہیں بسیں گے اور تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے اور یہ اور لگائیں گے میوے کھائیں گے اور اگر اگلی آیت میں لکھائیں نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرے بسیرہ کریں لگائیں گے دوسرے کھانے کے لیے دوسرا کھائیں کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی ماند ہوں گے اور میرے برگزیدہ اپنے ہاتھوں کا کام اور مدتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے ساتھ بعض دفعہ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں یہ میرے مشاہدے میں بات گزری میں نے کہا اس کو میں کلیر کر دوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو یہ سائر نمی نے کہا تھا اس پہ درخت کے لوگ اس پہائیں گے یہ مرینیم کنگڈم کی بات ہے یہ ہزار سالہ بادشاہت میں جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کوئی بھی مرے گا نہیں اور وہ لمبی عمر پائیں گے وہ لوگ اور لمبی عمر پائیں گے اور وہاں پہ اور وہاں بھی ہر طرح کا پھل اور ہر طرح کی چیزیں ہوں گی لیکن اس کا ریلیونس ملتا ہے جو زبور کی چھالیز زبور ہے اس میں ملتا ہے کہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ صرف رازی پاتا ہے اور ایک اس میں خاص طور پر ریلیونس کا ایزیکیل کی کتاب میں ایزیکیل کا صحیفہ جو ہے ایزیکیل نبی کا اور اس کا سنتالیس ماں باپ اور اس کی بارویں آئے جو ہے اگر وہ دیکھیں تو وہاں پہ اس کو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے ایزیکیل نبی کے صحیفہ میں یہی چیز بیان کی گئی ہے وقت اتنا نہیں کہ میں اسے پڑھ سکوں میں چاہرہ تھا کہ اس کو میں پڑھ بھی دیتا میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے اگر اس کو 47 ایزیکیل 4712 میں یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام اقدس میں بڑے واضح طور پہ یہاں پہ بارویں آئیت کہتی ہے اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ پڑھ درخت اگیں گے جن کے پتے کبھی نہ مر جائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں جاری جاری ہے اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے اور اب یہ جب ہم مکاشفہ میں جس کو ہم دیکھ رہے تھے یہی اگزیکٹ ریلیونس ہمیں اس سے مکاشفہ باعث باپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ذکر ہے دوسری آیت میں جو اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے پھلتا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی یہاں پہ اس پہ ضرور بات کیلئے یہ بڑی خوبصورت بات ہے قوموں کو شفا ہوتی تھی دیکھیں کہنے کا مقصد یہاں پر یا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی رحمت خدا کی نجات خدا کا فضل جو ہے وہ صرف لوگ جو کہتے ہیں کہ جی خداوند یا سمسی تو صرف یہودی قوم کے لیے آئے وہ ان کا مشن جو تھا وہ بڑا لیمٹیڈ تھا تو یہاں پر قوم کی بات نہیں ہے کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے یہاں پر قوموں کو شفا ہوگی اس لیے کیونکہ جب خداوند یا سمسی کی نجات کا فیض لوگوں تک پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی خداوند یا سمسی کا نام گیا ہے دنیا کے چاروں کونوں میں بلکہ دنیا کے پورے قرآن عرض پر تو وہاں سے لوگ اس کی شفا میں اس کی نجات میں شامل ہوتے گئے ہیں لفظ شفا کا مطلب دراصل اگر ہم اس کا روڈ ورڈ دیکھیں عبرانی میں تو نجات اور شفا جو ہے وہ تقریبا ایک ہی لفظ سے نکلتے ہیں شفا سے مراد ہم لیتے ہیں جسمانی شفا نجات سے ہم لیتے ہیں مطلب روحانی شفا لیکن شفا اور نجات ایک ہی روڈ ورڈ سے ایک ہی مصدر سے نکلتے ہیں اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو وہاں پر شفا ہوگی قوموں کو شفا ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ بات بنی اسرائیل یا یہودیوں تک نہیں ہے یہ کرسچنز تک نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو خداون جسمسی کو اپنا نجات ہندہ مان لیتا ہے بڑا کلیرلی مکاشوہ دو باپ اور سات آیت میں کہہ دیا گیا تھا جو غالب آئے جو بھی غالب آئے میں اسے جنگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہیں پھل کھانے کو دوں گا جو بھی غالب آ جائے گا جو بھی غالب آ جائے گا اور مکاشوہ بائیس باپ اور اس کی چودوی آئیس جو آگے جا کے ہم اس کو تھوڑا بیان کریں گے وہ بڑے واضح طور پر اکتے ہیں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے جو ہیں جو اپنے جامد ہوتے ہیں اپنے جامد ہوتے ہیں اپنی گندگی کو اپنی نجاست کو اپنے گناہوں کو دنیاوی خیالوں کو دنیا کے سوچوں کو رشور ستانی کو ظلم ستم کو جو بھی بربریت ہے اس کو سب کچھ کو دور کر کے جنسی خواہشوں کو دور کر کے اور وہ جو کانسپٹ بہت سے لوگ دے دیتے ہیں گلد گلد کانسپٹ دے دی گئے ہیں ان سارے کانسپٹ کو دور کر کے جب وہ غالب آ جائیں گے ان ساری چیزوں پہ وہ خدا کے مبارک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور ان کو زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار دیا جائے گا یہ یسو مسیح پھر سے کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی یونہ میں سے پڑھا ہم نے نبیوں کے وسیلہ سے پڑھا اور زبور نویز دعود کے وسیلہ سے وہ کہتا ہے چالی زبور میں اور ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ خوشنودی ملتی ہے اور یہ ساری باتیں تو آج میں سمیتا ہوں کہ اس بات کو بڑا ضروری ہے دنیا کے لیے اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی رہ کے ہی اپنے آنے والی زندگی آقبت سمبار سکتے ہیں ورنہ دعود نبی ہی کہتا ہے گور میں کون تیری ستائش کرے گا قبر میں جا کے کون پھر توبہ یا نجات کا پیغام جو ہے وہ حاصل کر سکے گا یہ تو اسی دنیا میں ہے آپ اس پہ کمنٹ کیجئے پھر ہم ایک اور بڑا اہم ہے لحنت کے تعلق سے اس پہ بات کریں گے لحنت سے میں جب آپ یہ ابھی کلام فرما رہے تھے آپ باتیں کر رہے تھے تو مجھے میرے ذہن میں ایک بات بار بار آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا ذکر نہیں کرتا لیکن اب میں مجبور ہوں کہ اس کا ذکر کروں اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے شہر کا یہ نقشہ دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں جو جنت کا نقشہ ہے وہ اس سے بالکل عجیب ہے اور اس سے بالکل مختلف ہے وہاں پہ شہوت پرستی کھانا پینا شراب نوشی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا لیکن یہ تو ساری باتیں پاکیزگی کی ہیں یہ تو ساری باتیں رخانیت کی ہیں یہ تو ساری باتیں اس ریسٹوریشن کی ہیں جو خدا نے ایک پاکیزہ باغِ ادن بنایا تھا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے مسیحیت کے لیے اور خداوندیس مسیحی کے ہر مسیحی پیروکار کے لیے کہ جب ہم جنت میں فردوس میں یرشلم نئے یرشلم میں باغِ ادن میں ریسٹورڈ باغِ ادن میں جائیں گے تو وہاں پر پاکیزگی ہوگی ڈرکٹ صاحب اگلی آیت کو پڑھ لیتے ہیں یہ بڑا کلیر ہو جائے گا وہ لکھا ہے تیسری آیت میں بائیسویں باہ مقاشرہ میں پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور بررکہ تک تو شیر بھی ہوگا اور اس کے مندے اس کی عبادت کریں گے یہ تو بڑی کلیر گھٹ بات ہے سب سے بڑا کام جو وہاں پہ ہوگا سب سے بڑا شرف جو ہمیں ملے گا وہ عبادت کا شرف ہے اور جو عبادت یار کیا کریں گے ہم لیکن جو ایک سپیرچل محول ہے جو ایک روحانی محول جب میں بھی ہماری میٹنگیں بڑی بڑی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم دس دس گھنٹے تک بھی آج جو ہے روحانی میٹنگیں ہوتی تھے دل نہیں کرتا تھا اٹھنے کو تو جو روحانی بات ہے جب وہ روحانی محول دنیا میں اتنا دلکش بن جاتا ہے جب ہم ہوتے ہیں تو وہ جو خدا ہے اور اس کا بیٹا یسو مسیح جہاں پہ ہے اور وہاں پہ جہاں اس کا پاک روح ہولی سپیرٹ ہے خدا وہاں پہ محجود ہے کیا خوبصورت محول اور پھر ہم نے پہلے دیکھا کیا خوبصورت جگہ جس کی بنیادیں ہی جوہر سے بنی ہوئی ہیں ہوتیوں سے بنی ہوئی ہیں اور کیا وہاں منظر جاں لکھا ہے کہ سونے کی سڑکیں ہیں وہاں پہ شفافیت کا یہ انداز ہے کوئی گندگی کا تو امکان ہو ہی نہیں سکتا اور متی کی انجیل میں تو صاف کہہ دیا تھا پاک دل اسے دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہاں کو دیکھیں گے اس کے علاوہ تو کوئی دیکھیں نہیں سکتا اس کے علاوہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اور میں سبتا ہوں کہ آج دنیا کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے اور لکھا ہے وہاں پہ پھر لعنت جو ہم نے پڑھا نہ ہوگی نو مور کرس اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا خدا اور برہ کا تخت پھر ایک تخت کا ذکر ہے یہاں پہ خدا اور باپ اور بیٹا ایک ہیں ایک تخت ہے یہاں پہ اور یہ لعنت کہاں سے شروعی تھی باغی ادن باغی ادن میں لکھا ہے کہ وہ آپ اگر اس میں چلے جائیں پیچھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے غالبن چوتھے آیت سے ہے کہ زمین تیرے سبب سے خدا اسے کہتے ہیں آدم کو پیدائش جین بوک آف جینیسز میں زمین آدم اور ہوا کو کہ تمہارے سبب سے زمین لانتی ہوئی اور وہ لانت آگئی اور وہ سب اختیار کھو بیٹھے اور انہیں باغی ادن سے نکال دیا گیا here is the place یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سب اختیار بحال ہو گیا ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے ایک لکھا ہے کہ اگلی آیت اگر ہم اس کو ساتھ پڑی لیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور اس کا نام اس کے ماتھوں پر لکھا ہوگا پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے موتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداون خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد باشاہی کرے گا خداون خدا انہیں روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد باشاہی کرے گا تو یہاں پہ ہم بڑے واضح آپ اس کو سوڑا سا بتائیں یہ پھر آگے چلیں گے سب یہ جو یہاں پہ اسطلاح استعمال ہوئی ہے اور وہ اس کا موں دیکھیں گے یعنی کہ وہ اس کی حضوری میں ہوں گے اس کا چہرہ مبارک ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے ہوگا اور لکھا ہے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا اب اس کی جو تشریح ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کیے لیکن جو سب سے خوبصورت تشریح مجھے یونانی کی اس تفسیر میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا نام ماتھے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خیالات تمہارے ہمیشہ اسی کی ہے اگر کسی کا نام میں نے اپنے ماتھے پر لکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میں ہمیشہ اس شخص کے بارے میں سوچتا ہوں اس لیے کیونکہ یونانی حکمت کے مطابق دانش کے مطابق لفظ ماتھے پر لکھے جانے کا مطلب تھا this is the seat of thinking ہمارا ماتھا جو ہے وہ اس بات کی وہ جگہ ہے جہاں پہ سوچ ہوتی ہے انسان کی frontal lobe psychology میں بھی اس کو کہا گیا ہے seat of thinking یا thoughtfulness seat of thoughtfulness تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو لوگ نئے یرشلم میں ہوں گے خداوند کی عبادت کرنا ان کا شرف ہوگا وہ اس کا موں دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر ہوگا یعنی کہ their thoughtfulness is always about God بالکل اور یہاں پہ اس کی عبادت کریں گے بھتوں کی عبادت نہیں بودہ کی عبادت نہیں نبیوں کی عبادت نہیں مزاروں کی اور جناب چڑھاوے چڑھانوں والی کی عبادت نہیں اور وہ عاش پرستی کی جیزہ سوچیں گے نبیوں کی عبادت کی عبادت نہیں وہ نہیں ہے لیکن صرف خداوند اور اس کی مہور دنیا کی مہور نہیں ابلیز کی مہور نہیں یہ خداوند کی مہور ہم آتے پر حصیح آ رہی تھی کہ وہ چپ ہوا نہیں ہوگی خدا کا نام ہوگا خدا کا وقت تبار پاس سے ختم ہو گیا اور ہم آگے اب وزید اس پر نہیں پڑھ سکتے اگلے پروگرام میں ہم مزید باتی جارے رکھیں گے تینکیو ویری مچ رکٹر انجیلی آپ کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ کے ساری محبت کے لیے اور ناظرین خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے لکھا ہے جو غالب آئے گا غالب کس چیز پر آنا ہے دنیا دنیا کی خواہشوں پہ گناہ پہ ہر طرح کی غلط اور چھوٹی تعلیم پہ اور ہر طرح کی لالچ پہ اور ہر طرح کے ایسے کاموں پہ اور ایسی باتوں سے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں روحانی طور پہ آگے پڑھنا ہے روحانیت میں آگے پڑھنا ہے اور جب روحانیت میں آگے پڑھیں گے تو یسو مسیح کا یہ مقاشوہ آپ کے لیے پورا ہوگا اور وہ کہہ گا کہ اگر تو جانتی جیسے وہ اس مر اس سامنی عورت سے کہتا ہے تو جو تسے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے تو تس سے پانی مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ہمیشہ کی زندگی کھا پانی دیتا ہمیشہ کی زندگی تجھے دے دیتا اور آج آپ کو بھی خدا چیلنج کر رہا ہے اور آج آپ کو بھی خدا پھر سے ایک دفعہ موقع بھی دے رہا ہے کہ آپ بھی اس کو پہچان جائیں آپ بھی جیسے وہ سامنی عورت بھی بعد میں اس کو پہچان گئی اس وقت گو کہ اس نے کہا کہ یہ نبی ہے لیکن پھر وہ شہر میں دوڑ کے چلی گئی اور اس نے پورا شہری کٹھا کر دیا اور اس نے کہا کیا یہ وہی مسیحہ تو نہیں جس کا ہم انتظار کرتے ہیں یقیناً وہ مسیحہ آپ کے لئے بھی آیا یقیناً وہ مسیحہ آپ کے لئے بھی اپنے آپ کو قربان کر کے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا کے ہمیشہ کی زندگی میں لے گیا لیکن کیا آپ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور یقیناً اگر آپ تیار ہیں تو یسو مسیحہ بھی کہتا ہے جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا وہ آپ کو ان دروازوں میں سے جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ اس نئے یورشولی میں تینوں طرف چاروں طرف تین تین دروازے تھے ان دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار بکشے گا خداوندہ آپ کے ساتھ ہو خداوندہ آپ کو برکت دے اور خداوندہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے آمین موسیقی 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 یہاں بری خوبصورت